جو کچھ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا وہ ہمارے ساتھ بھی پیش آئے گا تو بنی اسرائیل میں تو ایسے ہی تھا کہ آج میں اتنے سوال کروں گا نا اب بنین نہیں آئی ہیں بنی اسرائیل میں تو ایسے تھا کہ ایک بستی اور ایک علاقے میں ایک نبی ہوتا تھا دوسرے میں دوسرے نبی ہوتے تھے ایک نبی یا رسول اس دنیا سے پردہ فرما جاتے تھے رخصت ہو جاتے تھے اللہ تعالیٰ کسی اور نبی کو مبوس فرما دیتے تھے تو امت مسلمہ میں ایسا کب ہوا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بالکل میررڈ ہوں گے حض والنالی بن نال جیسے جوتی کے دو پاؤں مشابہ ہوتے ہیں میررڈ ہوں گے بالکل جیسے آپ شیشے میں چیز دیکھتے ہیں تو ہمارے امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے کب ہوا ہے مجددین آتی رہے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں پتہ چلتا ہے میری امت میں علماء ایسے ہیں کہ جیسے بنی اسرائیل میں انبیاء تھے یہ ان کی طرح ہیں نبی تو نہیں ہیں لیکن ان والا کام کر رہے ہیں ان کے طریق پر ہیں اس طریقے سے اللہ علماء سے کام لے گا اس امت میں اور عالم کون ہے عالم کون ہے اگر میں اپنے بیٹے کا نام عالم رکھ دوں عالم 1 عالم 2 عالم 3 عالم سینئر عالم جونئر تو وہ عالم نہیں ہو جائے گا نام رکھنے سے عالم نہیں ہوتا عالم ایک خاص مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسائن کیا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء عالم کون ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے عالم کون ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے جس کو ہم نے علم دیا ہے وہی اللہ سے ڈرتا ہے اب جو اللہ سے نہیں ڈرتا یا اللہ سے ڈرنے کا ہمیں تو نہیں پتا دل میں کیا ہے باہر کیا ہے لیکن میرے اپنے آپ کے سمجھنے کے لیے کہ میں اگر اپنے آپ کو عالم کلواتا ہوں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ سے ڈرنے کا ناٹک کرتا ہوں شو کرتا ہوں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں اپنی بات کرتا ہوں سب سے پہلے تو پھر میں عالم نہیں ہوں گا چاہے میرا نام عالم ہو چاہے میرے پاس جو مرضی ڈگری ہو چاہے میرے پاس جو مرضی سند ہو ٹھیک ہے یہ کسی فرقے کا نام نہیں ہے یہ کسی طبقے کا نام نہیں ہے یہ کسی سرٹیفیکیٹ کا نام نہیں ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ تب ہی اللہ سے ڈرے گا جب اس کے دل میں اللہ کی پہچان ہوگی اور جس کو اللہ کی پہچان ہے وہ یہ عالم ہے اور جس کو اللہ کی پہچان ہے وہ ایسے نہیں ہوگا کہ صرف مسجد میں بیٹھ جائے صبح و شام اذکار کرے تسبیح پڑے صلاة و تسبیح بھی پڑے نماز بھی پڑے نماغفل بھی پڑے تحجد بھی پڑے اس کے لئے کیا ضروری ہے کہ اس کو پھر ریالائزیشن ہو کہ لا رہبانیت فی الاسلام خالی عبادت کرنے سے خالی اللہ کا ذکر کرنے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا یہ رہبانیت ہو جائے گی اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ عیسائیت تو ہو سکتی اسلام نہیں ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ فلاں بستی کو اُلٹ دو تو جب وہ اُلٹنے کے لئے جاتے ہیں عذاب لے کر جاتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام آ کر اللہ تعالی کو گوائی دیتے ہیں کہ یا اللہ ادھر تو ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا جبریل حمین کی گوائی کہ پلک جھپکنے کے برابر گناہ نہیں کیا کیا نیکی کا سٹینڈرڈ ہوگا اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ پوری بستی اس کے اوپر اُلٹ دو کیونکہ وہ میری نافرمانیاں ہوتے ہوئے دیکھتا تھا اس کے چہرے کا رنگ بھی نہیں تھا بدلتا اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ کہ وہ اب وہ وہ علم کی علم کا مقام اللہ تعالی نے ریجیکٹ کر دیا کہ تمہیں اللہ نے بنائے اس لیے آخری امت خیر امت تاکہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ اور برائی سے رکو اللہ سے ڈرنے میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں اگر میں بہت ساری کتابیں پڑھ لوں اور لوگوں کے ساتھ مناظرے کرتا پھر ہوں کہ تیرا فرقہ ٹھیک نہیں ہے میرا فرقہ ٹھیک ہے رفایدین نہ کرنے سے نماز نہیں ہوتی کرنے سے ہوتی ہے یا کرنے سے نہیں ہوتی یا نہ کرنے سے نہیں ہوتی یا داڑی کا سائز اتنا نہیں اتنا ہے اونٹ سوئی کے نکے میں سے گزر سکتا ہے یا نہیں گزر سکتا ہے اس بحث میں پڑھا رہا ہوں حالانکہ اللہ تعالی نے وہ جس کانٹیکس میں قرآن میں منشن کیا اس میں واضح ہے کہ قرآن کیا اس لئے رائے کہ اونٹ سوئی کے نکے سے نہیں گزر سکتا پھر بھی میں بحث میں پڑھا رہا ہوں منطق میں پڑھا رہا ہوں تو پھر میرے بارے میں اللہ نہ کرے کہ میں ایسا ہوں اگر میں ایسا ہوں جو اللہ نہ کرے تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے بتایا نا میں نے کہ حدیث حریف میں آتا ہے کہ مررڈ ہیں بنی اسرائیل کو اور ہمارا معاملہ تو اللہ نے بنی اسرائیل کو جو اصل علم والے نہیں تھے جو علم کہتے تھے کہ ہمیں ہم بڑے ان کے پیشواں ہیں عالم ہیں اللہ نے کیا فرمایا سورہ بقرآن میں جیسے ہم مثال نہیں دیتے اس طرح کی مثال اللہ تعالی نے دیئے یعنی اللہ نے ان کو بالکل حقیر لیبل پہ کیا ہے ہماری کوئی اوقات نہیں ہم کسی کو کریں اللہ نے کیا ان کو وہ تو گدے کی طرح ہے جیسے بوجھ اوپر لادت داؤ تو آج بھی ہم نہیں کہہ سکتے کتابیں پڑھنے سے کوئی عالم نہیں ہو جاتا ڈگری لینے سے سرٹیفیکیٹ لینے سے کوئی عالم نہیں ہوگا قرآن کے مطابق اگر آپ کو لگے کہ میں لیکچر دے رہا ہوں اور میرے پاس اتنی ساری کتابیں پڑھی بھی ہیں یا میں پڑھ کے آ رہا ہوں آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں عالم ہو گیا ہوں نہ ہی میں کوئی ڈگری لینے سے عالم ہو جاؤں گا یہ کسی چیز کا نام نہیں ہے یہ کسی سرٹیفیکیٹ کا نام نہیں ہے کسی ڈگری کا نام نہیں ہے کسی چیز کا نام ہے اللہ سے ڈھرنے کا اور وہ میں ہی جانتا ہوں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یعنی اللہ جانتا ہے تو ہاں بات علماء سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ ہمارے امت مسلمہ میں بھی ایسے لوگ جو اللہ کو پہچان کر اللہ سے ڈرتے ہیں اور مکمل دین پر عمل کرتے ہیں اور مکمل دین میں دعوت عمر بالمعروف ونحیان المنکر بھی ہے وہ سارے کام کرتے ہیں وہ پھر اس طرح کے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے علماء اور انبیاء کی طرح ہوں گے نبوت کا اعلان ہوتا ہے ولایت کا اعلان نہیں ہوتا نبی تو بتاتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں نبی ہوں رسول ہوں لیکن جس نے کہا دیا میں ولی ہوں اس نے تو دعویٰ کر دیا اس نے تو دکھاوا کر دیا اس نے تو تکبر کر دیا جس نے دعویٰ کر دیا وہ تو ولایت سے ویسی گر گیا اسی طرح علمیت کا بھی اعلان نہیں ہوتا جس نے کہہ دیا کہ میں عالم ہوں اس نے ایسی ہی ہے جیسے اپنے آپ کو ولی کہہ دیا یا اپنے آپ کو بڑا تکبر کر دیا اس نے اس کا مطلب ہے وہ اس نے علمیت سے علمائیت سے بھی خود کو گرا دیا اب وہ عالم نہیں ہے کم از کم کچھ اور ہو سکتا ہے تو بنی اسرائیل کے انبیاء کا تو پتہ ہوتا تھا ہمارے علماء کا وہ اللہ بہتر جانتا ہے ہاں جب دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں موت ان کو آ جاتی ہے جو بھی کسی بھی امتی کو فوت ہو جاتا ہے وہ تو باہر میں لیگیسی رہ جاتی ہے پھر ریالائز ہوتا ہے ہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایسے تھے کہ زندگی بھر بھی ان کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ انہوں نے دنیا داری کے لیے کچھ کیا ہو دنیا کے لیے دین بیچ جاؤ آج تک اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی قائم رکھا وا ہے اور جو علم اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا ہم سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں امام مسلم امام شافع امام ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل مجدد الفسانی ابھی موسٹ ریسنٹ اگزیمپل اس کی دیکھ لیں ڈاکٹر اسرار احمد بچپن میں مجھے یاد ہے کہ ان کا ایک کتابچہ تھا میرے والد صاحب کے ہاتھ میں تو وہ ایک بھائی تھے تو ان کو وہ کہہ رہے ہیں یہ کتابچہ پڑھ لیں تو وہ کہہ رہے ہیں فتنہ 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 میں نہیں دیکھتا وہ دیکھا بھی نہیں پکڑا بھی نہیں نے کہا دیکھ تو لیں پڑھ تو لیں اس میں لکھا کیا انہیں کہا فتنہ فتنہ میں دیکھتا بھی نہیں اور آج دیکھ لیں وہی لوگ ہیں وہ بڑے دندار قسم کے تھے اور جن بھائی کا میں باقی بات کر رہا ہوں اب بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو حق پہ رکھے تو لیکن جب ڈاکٹر اسرار احمد فوت ہو گئے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی لیگیسی قائم کر دیا ہے چاہے وہ جو بند سے ہوں کسی بھی کیا کہتے ہیں کسی بھی مکتہ فکر سے دیوبند ہوں اہل حدیث ہوں جو بھی ہمارے جو اہل سنت کے مقاتبے فکر ہیں تمام طرف ان کو ایکسیپٹ کرنے لگے ہیں کہ انہوں نے جو بات کی ہے حق بات کی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو پھر قائم بھی کر دیتا ہے بتا بھی دیتا ہے اس کا اس کا نام بھی رکھ دیتا ہے اس کا نام چل بھی جاتا ہے اور لوگوں میں ایک اسٹیبلش ہو جاتا ہے ہاں یہ عالموں میں سے جب تک زندہ ہیں تب تک تو ویسے بھی نہیں پتا چلتا آج نہیں تو کل کوئی غلطی کتائی ہو جائے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ سب کو حق پر رکھے تو ہمارے اندر کیا معاملہ ہے جیسے انبیاء تھے بنی اسرائیل کے ویسے ہمارے اندر علماء ہیں اور علماء کا بھی زیادہ پتہ تب ہی چلتا ہے جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ ہاں یہ واقعی حق تھا حق پر تھے اب ڈاکٹر اسرار احمد کے پاس ڈگری نہیں ہے انہوں نے کوئی وہ کیا ہوتا ہے درس نظامی ہو گیا مفتیوں کا جو بھی معاملہ ہو گیا کچھ بھی نہیں کیا ہوتا لیکن علم تھے سید مدودی نے کوئی ڈگری نہیں لیتی لیکن علم تھے بعد میں پتہ چلا علم تھا دنیا میں تو لوگ ان کو یہی کہتے ہیں آپ اتنا ہے آپ اتنا ہے بعد میں پتہ چلا گیا علم تھے تو بعض مطلب ضروری نہیں ہے جن کے پاس درس نظامی ہے جن کے پاس افتا کا وہ وہ کورس ہے ڈگری ہے ان میں بھی ہیں علماء ایسی بات نہیں کہ ان میں نہیں ان میں بھی ہیں تو لیکن پتہ تب ہی چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو اسٹیبلش کر دیتا ہے اس چیز کو ہاں یہ عالم ہے یا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کہاں ہے پھر چلیں یہ تو پتہ چل گیا کہ انبیاء اور رسول جو ہیں یا انبیاء کی بات یہ رسولوں کی نیوی انبیاء جو ہیں وہ ہماری امت میں وہ ہیں جو علماء ہیں جو تجدید کا کام کرتے ہیں اسلاح کا کام کرتے ہیں لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسٹیبلش کر دیتا ہے قائم کر دیتا ہے بتا دیتا ہے کہ ہاں یہ عالم تھا یا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی جو کلپ آپ نے دیکھا ہے یہ ہماری ایک نیا انیشیٹیو ہے عویس نصیر اکیڈمی کا اس کے اندر ریگولر کلاسز ہو رہی ہیں اس میں سے آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ عویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر قویزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب چاہیں کلاس لے سکتے ہیں اور اور اپنی پیس کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے آپ نے جانا ہے عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پر کورسز سارے پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو فرم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیل اورگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لیے ان کو کورسز کے فرم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائیس سارا کانٹینٹ بلکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی عویس نصیر اکیڈمی پہ